موسیقی جو آج یہاں پاکستان میں شور میں چاہوا ہے سب کٹھے ہوئے ہوئے ہیں تیس سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں جو حکومت میں آنے سے پہلے کیا تھے اور آج عرب و خرب و پتی بن چکے ہیں وہ اتصاب دینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم قانون کے اوپر ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں عام لوگوں کی طرح یہ قانون تو عام لوگوں کے لئے ہوتا ہے طاقتور کے لئے قانون نہیں ہے پاکستان میں اس لئے ساری یونین بنی ہوئی ہے پی ڈی ایم کے نام سے کہ جی ہمیں این آر او دے دو باقی عام لوگوں کے لئے تم نے جیل ڈالنے تو بشک ڈال دے سرکار مدینہ نے سب سے پہلی چیز اسٹیبلش کی تھی قانون کی بالا دستی میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی سزا ملے گی تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی انجدر طاقتور کے لئے قانون اور کمزور کے لئے دوسرا یہ ہمارے لئے ویلڈ ہے آج تقریباً پندرہ سو سال پہلے یہ بات کی گئی تھی اور دوسری چیز انہوں نے فرائی ریاست بنائی تھی انہوں نے ریاست نے ذمہ داری لے لی اپنے کمزور طبقے کی دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفر سٹیٹ بنی تھی اور یہ موڈل ہے جو دنیا میں قوم یہ موڈل پہ چلے گی وہ اوپر چلی جائے گی پنجاب پیری اربن ہاؤسنگ منصوبے کے حوالے سے منقضہ تقریب سے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ لاہور میں آہستہ آہستہ کچھی آبادیاں بنتی دیکھیں لاہور میں سوسائیٹیز بننا شروع ہو گئیں غریبوں کا کسی نے نہیں سوچا آدھا کراچی کچھی آبادی پر مشتمل ہے جبکہ کراچی کے لوگ بجلی کے کنیکشن کے لیے رشوت دیتے ہیں وزیر آزم نے کہا کہ کمزور کو اوپر اٹھانے کے لیے ریاست نے ذمہ داری لینی ہے کم لاگت ہاؤسنگ سکیم لانے میں دو سال مشکلات کا سامنا کرنا پڑا فور کلیئرز لاکی وجہ سے بینک کرز نہیں دیتا تھا بھارت جیسے ملک میں گھروں کے لیے دس فیصد کرز دیا جاتا ہے جبکہ یورپ امریکہ میں اسی فیصد لوگوں کو گھروں کے لیے کرز دیا جاتا ہے حکومت ہر گھر پر تین لاکھ روپے سبسڈی دے رہی ہے دوسری جانب امران کان کا کہنا تھا کہ کم لاگت ہاؤسنگ سکیم انقلاب کی شروعات ہے جبکہ کچھی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے ہاؤسنگ سیکٹر سے تیس سنتیں وابستہ ہیں ہاؤسنگ انڈسٹری سے بیروزگاری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں کرونا سے حالات اب تر ہیں لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں عوام بھارت کے حالات کو دیکھیں وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے عوام ماسک ضرور پہنیں دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ امران کان آئی ایم ایف ڈیل پر ہماری بات مان لیتے تو معیشہ تباہ نہ ہوتی پی ٹی آئی کا آئی ایم ایف ڈیل میں اپنی غلطی تسلیم کرنا کافی نہیں انہوں نے مزید کہا کہ امران کان کو قوم سے معافی مانگنا ہوگی ملک میں مہنکائی کی وجہ امران کان کے غلط فیصلے ہیں وزیراعظم کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا کر خود نہیں بچ سکتے امران کان غلطیاں کر کے اس کا اعتراف کرتے ہیں جبکہ بلاول بھٹو کا مزید کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی گیس اور پیکٹرول مہنکہ کیا گیا پہلے مرحلے میں ایک لاکھ سے زائد گھر بنا جائیں گے وزیراعظم پنجاب حثمان بزدار کہتے ہیں گھر کا رقوہ تین مرلے سے بڑھا کر ساڑھے تین مرلے کر دیا گیا کم لاغت ہاؤسنگ کے تحت گھر کی قیمت چودہ لاکھ روپے تیس ہزار روپے ہے سستے گھروں کا دارہ کار پنجاب یہ ہر تحصیل تک بڑھائیں گے مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اب گھروں کا رقوہ تین مرلے سے بڑھا کر ساڑھے تین مرلے کر دیا گیا ہے یہ شہروں کے قریب بھی ہے اور اس کی امدادی قیمت تیس ہزار سے پینتیس ہزار رفی مرلہ رکھی گئی ہے حالانکہ اس کے رقوہ کی مارکٹ ویلیو لاکھوں روپے میں ہے پرائم منسٹر فوڈیبل ہاؤزنگ پراجیکٹ کے تحت ہر گھر کی مجموعی لگا تقریباً چودہ لاکھ تیس ہزار روپے درخواست گزار کو صرف ایک لاکھ ترتالیس ہزار روپے جمع کرانے ہوں گے اور تعمیرات کے لئے باقی رقم دس لاکھ روپے بینک آف پنجاب فراہم کرے گی جس کی مہانہ کس دس ہزار روپے رکھی گئی ہے حکومت پاکستان نیفڈا ہر گھر کے لئے تین لاکھ روپے کی سبسٹی فراہم کرے گی اس طرح چودہ لاکھ روپے مالیت کا گھر صرف گیرہ لاکھ میں ملے گا اور زمین پر دیگی سبسٹی اس کے علاوہ ہے اینے دو سو انجاز زمنی انتخاب کی دوبارہ گنتی کا معاملہ متنازے ہو گیا ووٹوں کے بوریوں پر سے سیل غائب فارم فوٹے پائی بھی نہیں دیا گیا جبکہ پیپرز پارٹی کے سواد تمام سیاسی جماعتوں کا ووٹوں کی گنتی کا بائیکارٹ ابتدا میں ڈی آر او دفتر میں دوبارہ گنتی چاند منٹی ہو سکی اور ڈی آر او دفتر کے سامنے سیاسی جماعتوں کا احتجاد شور چرابا متحدہ پی ٹی آئی نون لیگ اور پی ایس پی کا تھیلے کھلے ہوئے ہونے کا الزام بائیکارٹ کے باوجود ڈی آر او دفتر میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی جاری ہے اینے دو سو انجاز زمنی انتخاب کی دوبارہ گنتی کا معاملہ متنازے ہو گیا ووٹوں کے بوروں پر سے سیل غائب فارم فوٹی فائی بھی نہیں دیا گیا فیپس پارٹی کے سوا تمام سیاسی جماعتوں کا ووٹوں کی گنتی کا بائیکارٹ اپتدا میں ڈی آر او دفتر میں دوبارہ گنتی چند منٹ ہی ہو سکی ڈی آر او دفتر کے سامنے سیاسی جماعتوں کا احتجاد شور شرابا اینے دو سو انچانس گلتی کا عمل جو ہے امیدواروں کے بائیکارٹ کے باوجود جاری رہے کا الیکشن کمیشن کا بتانا ہے نون لیگ پی ٹی آئی ایمکو ایم پی ایس پی دو آزاد امیدواروں نے بائیکارٹ کیا بائیکارٹ کرنے والی جماعتوں اور امیدواروں کو نوٹس جاری کر دیا ہیں جماعتوں سے کہا گیا کہ ووٹوں کی گنتی میں دوبارہ شریک ہو قانون کے مطابق گنتی کا عمل مکمل کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر نوٹس ساویزہ کر دیا دوسری جانب این نے دو سو انچاس زمینی الیکشن تحریک انصاف نے دوبارہ گنتی کو مسترد کر دیا ہے پی ٹی امیدوار امجد آفریدی نے آر او کو درپاس دے دی ہے ہمیں فارم فورٹی سکس نہیں دیا گیا رانوہ پی ٹی امجد آفریدی کا کہنا ہے کہ صرف ستر پولنگ سٹیشن کے فارم فورٹی فائیو دیا گیا جو تھیلے لائے گئے ان کی سیل پہلے سے ہی ٹوٹی ہوئی تھی سترہ ہزار ووٹرز جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں ووٹ کاسٹ کیا انہیں منتقل کر دیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کا الیکشن ہے اینے دوسون چانس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکورٹ کیا گیا متحدہ رانوہ مرسلین کہتے ہیں ووٹوں کی گنتی کے عمل کا بائیکورٹ کر دیا ہمیں فارم فورٹی سکس نہیں دیا گیا تو گنتی کیسی؟ بیلٹ باکس کی سیل نہیں تھی رسی سے بانتھا ہوا تھا گنتی سے پہلے ہی ووٹوں کے تھیلے کھلے ہوئے تھے اینے دوسون چانس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکورٹ آر او نے کہا ہے کہ فارم فورٹی سکس نہیں دیا جائے گا مفتہ اسماعیل کا کہنا ہے کہ جو فارم فورٹی فائی ملے ان پر دستقات ہی نہیں تھے آر او نے کہا کہ کاؤنٹر چیک نہیں کرنے دیں گے پیپرز پارٹی اکیلی دوبارہ گنتی پر زور دے رہی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کتنے بیلٹ پیپرز آئے کتنے استعمال ہوئے ریکارڈ نہیں دیا جا رہا اگر شکست ہو گئی تو ایک بار نہیں ہزار بار تسلیم کروں گا اینے ٹو فورٹی نائن میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکورٹ آر او نے فارم فورٹی سکس نہیں دیا مفتہ اسماعیل کہتے ہیں جو فارم فورٹی فائی ملے ان پر دستقات نہیں تھے آر او نے کہا کانٹر چیک نہیں کرنے دیں گے پی بوز پارٹی اکیلی دوبارہ گنتی پر زور دے رہی ہے کتنے بیلٹ پیپر آئے کتنے استعمال یہ ریکارڈ نہیں دیا جا رہا اگر شکست ہو گئی تو ایک بار نہیں ہزار بار تسلیم کروں گا جو یہ بات کر رہے ہیں جو پہلا بیک کھڑا ہمارے سامنے ہم جب نکل رہے تھے پہلا بیک کھڑا تو اس پہ سیل نہیں تھی تو کسی نے پوچھا کے سیل کی در ہے تو بلتا شاید گر گئی ہوگی نیچے گر گئی ہے اس قسم کا کیچول ایٹیچیوٹ ہے کہ سیلے گر گئی ہوں بیک کے اوپر سے یہ بات کی باری ہے عام خبش آمد کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں عدکارہ سنبھل شاہد کرونا وارث کے باعث انتقال کر گئی ہیں عدکارہ سنبھل شاہد عمددقارہ بشرانساری اور اسمہ عباس کی بہر تھی ڈیر سال پہلے سنبھل شاہد کی بیچے کبھی انتقال ہو گیا تھا سنبھل شاہد کا انتقال ہو گیا مقام حسفتال میں زیر علاج تھی عدکارہ سنبھل شاہد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئی سنبھل شاہد ادھکارہ بشرا انساری اور اسمہ عباس کی بہن تھے آپ کو افسوس ناخبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ ادھکارہ سنبھل شاہد کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئی ہیں سنبھل شاہد ادھکارہ بشرا انساری اور اسمہ عباس کی بہن تھی جبکہ ڈیر سال پہلے سنبھل شاہد کے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا سنبھل شاید انتقال ہو گیا ہے مقامی ہسپتال میں زیرے علاج تھیں پی بی کے علاوہ تمام جماعتوں کا اینے دو سنچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکارٹ دوبارہ گنتی ہو رہی ہو تو فارم فورٹی سکس کا تعلق نہیں بنتا اور پیپرز پارٹی کے رہنماء قادر مندخیل نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے جانب داری کا مظاہرہ کر رہا ہے بلاول بھٹر کے حکم پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تسلیم کیا پی پی کے علاوہ تمام جماعتوں کا اینے دو سنچاس میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا بائیکارٹ قادر مندخیل کہتے ہیں کہ دوبارہ گنتی ہو رہی ہے تو فارم فورٹی سکس کا تعلق نہیں بنتا الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا جانب داری کا مظاہرہ کر رہا ہے بلاول بھٹر کے حکم پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ تسلیم کیا آج ہمارے ساتھ ابھی آپ کے سامنے پونے گیار بجے نو بجے کا ٹائم تھا ہم صبح یہاں ساڑھے ساتھ بجے سے پہنچ چکے ابھی تک ریکوانٹنگ شروع نہیں ہوئے کیرے مشورے کرے کس سے مشورے کرے نواز شریف صاحب سے مشورے کرے الطاب حسین صاحب سے مشورے کرے یا ملازم علا شاید خاکان عباسی سے مشورے کرے کمیشن ٹوٹلی ناکام ہو چکا ہے اس سیلیکشن پروسس کو جبکہ جیت ہماری ہو چکی ووٹ ہمار ہے مگر فارم فورٹی سیکس اور آج کانسولیڈیشن کا ریکوانٹنگ کا فیصلہ اور پروسس شروع ہونے میں مکمل ناکام ہو چکا ہے اس گرمیس رمضان کے مینے میں تمام حملہ بیٹھا ہوئے بجلی وہاں پہ نہیں ہے پورا کمپورڈ میں بجلی ہے جس بیلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں وہاں بجلی نہیں ہے اس کا کیا مطلب اس وقت بھی تقریباً نو پارٹی پولیٹکل پارٹیز وہاں موجود ہیں جبکہ پی ٹی ٹی آئی اور نول لگ نے اتیاد کر کے بائیکارٹ کیے اور پی ایس پی اور ایم کیوں نے اتیاد کر کے بائیکارٹ کی باقی تمام جماعتیں موجود ہیں تو پھر کیا بات ہے جب الیکشن کے جللہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کلیرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کا ریکونٹنگ کر لیں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی شکست دیکھتے ہوئے بائیکارٹ کر لیں تو آپ جو ہے پروسسیں وہاں روک لیں تو میری آپ کے تحصے سے چیف الیکشن کمیشنر صاحب سے درخواست ہے بس کرو بس کرو بس کرو بس کرو یہ زیادی آپ کو ڈسکا میں نظر نہیں آ رہی اینے دو سنچاس پی ٹی آئی کے زمنی انتخاب کل ادم قرار دینے کے درخواست دی گئی ہے دانری کے وجہ سے زمنی الیکشن کل ادم قرار دیا جائے استعدا کی گئی الیکشن سے پہلے سترہ ہزار افراد کی بورد دیگر شہروں کو منتقل کیے گئے من پسند افراد کو محکمہ تعلیم سے پریزارڈنگ افسر لائے گیا پیپس پارٹین اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے ترقیاتی منصوبیں شروع کیے کئی پولنگ سیشن پر فارم 45 جو ہے پولنگ ایجنٹس کو نہیں دیئے گئے الیکشن کمیشن زمنی انتخابات کا ادم قرار دے پی ٹی آئی کو میدوار امجید آفیدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہم نے درخواست دی کہ فارم 45 اور 46 نہیں ملے جب فارم ہی نہیں ملے تو کس طرح کی ریکاونٹنگ میں بیٹھیں دو تھیلیں ہمارے سامنے لا کر رکھے گئے لیکن کسی پر بھی سیل نہیں تھی عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا امجید آفریدی نے مزید کھا کہ ہم نے درخواست کی ہے کہ فرانس ایک کرایا جائے جبکہ 29 اپریل کا الیکشن تاریخ کا بدترین الیکشن ہے 17000 ووٹرز جنہوں نے 2018 میں ووٹ کاسٹ کیا تھا انہیں منتقل کر دیا گیا میرے اور بھائی کے خاندان میں بھی ووٹوں کو تبدیل کیا گیا ہے سندھ حکومت نے ووٹرز کو یہاں سے ٹرانسفر کیا ہے اسی طرح 10000 سے زائد بوگس ووٹ بھی ڈالا گیا ہمارا مطالبہ ہے کہ 2018 کی ووٹر لسٹوں پر دوبارہ ری پولنگ کرائی جائے دوسری جانب ناصر شاہ کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی اینے 249 سے پیپرز پارٹی کامیاب ہوتی رہی ہے پیپرز پارٹی کی جیت ان سے حضم نہیں ہو رہی وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ نے کہا کہ آج صبح دوبارہ گھنٹی پر انہوں نے نیا ڈراما شروع کر دیا ہے وفاق حکومت سندھ کی تجاویز پر غور نہیں کرتی جبکہ نون لکھ چاہتی ہے کہ ان کی جیت کا اعلان کیا جائے زمنی انتخابات میں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ ملتا ہے بورٹن میں آگے پڑھیں گے لیکن ایک برک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آگے پڑھیں آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان سے گورنر پنجاب چودری سرور کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اسوان بزدار کی بھی ملاقات میں شرکت ملاقات میں سیاسی اور حکومتی سمیت دی کر امور پر بات چیت کی گئی گورنر پنجاب نے آپ پاک کے منصوبوں سے متعلق آگاہ کیا ہریم آدمی کو چھتا اور سہورتوں کی فرامی حکومت کی اولین ترجی ہے ملکی معاشی ترقی اور استحقام کو عالمی ادارے بھی تسلیم کر رہے ہیں کرونہ سے بچاؤ کے لیے اسو پیس پر مکمل عمل درامت کرنا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب اسوان بزدار کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ کی صوبے کی انتظامی اور سیاسی امور بارے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ اسوان بزدار نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات سے آگاہ کیا جبکہ رمضان بازاروں میں ریلیف اور سات عرب سے زائد کی سبسیڈی پر بھی بریفنگ دی گئی وزیر اعلیٰ کا حکومت پنجاب کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کرونہ ویکسین سے متعلق بھی حکومت پنجاب کے اقدامات سے آگاہ کیا گیا اسپیتالوں میں آکسیجن کی فراہمی کرونہ کی روک تھام کے اقدامات پر بھی بریفنگ دی گئی تاتیلات کے دوران ان سی او سی کے فیصلوں پر عمل یقینی بنایا جائیں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیحتی مقامات آٹھ سے سولہ مئی تک بند کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں ہاؤسنگ کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے اب بات کریں گے پی پی جوراسی کی تزمنی الیکشن بلاول بھٹک کی شباز شریف کو مبارک بات کہتے ہیں مسلسل کامیابیہ ثبوت ہیں عوام نے پی جی آئی کو مصرد کر دیا عوام عمران خان کے عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف فیصلے سنا رہے ہیں ملک بھر میں چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا سے مزید ایک سو آٹھ ہموات ہوئی ہیں اور ملک بھر میں کرونا سے جہبا کفرات کی تعداد اٹھارہ ہزار پانچ سو سنتیس ہو گئی چوبیس کھنٹے میں کرونا کے مزید چار ہزار ایک سو اٹھانمے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں انسی اوسی کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد آٹھ لاکھ پینٹالیس ہزار آٹھ سو تینتیس ہو گئی ہے ملک میں کرونا کے ایکٹیو کیسز کی بات کریں تو تعداد چوراسی ہزار ایک سو بہتر ہو گئی ہے جبکہ پنجاب میں تین لاکھ بارہ ہزار پانچ سو بائیس سن میں دو لاکھ اٹھاسی ہزار چھے سو اسی کیسز جبکہ خیبر پفتونخواہ ایک لاکھ اکیس ہزار ساتھ سو اٹھائیس بلوچستان میں بائیس ہزار نو سو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسلام آباز ستتر ہزار پینسیٹھ گلگت بلتستان میں پانچ ہزار تین سو پچپن کیسز آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد سترہ ہزار پانچ سو تیراسی ہو گئی ہے اور ملک میں کرونا مصبت کیسز کی شرعہ نو اشاریہ صفر تین فیصد رہی کرونا سے صحت جاب افراد کی مجموع تعداد سات لاکھ تینٹالیس ہزار ایک سو چو بیس ہو گئی وزیر اعلی سندھ کی زیرستارت انصادے کرونا ٹاسک فورس کا اجرانس ہوا ہے پراویٹ ہسپتالوں کا آج سے ویکسین دیں گے موفت لگائی جائے گی بریفنگ دی گئی ہے کہ کراچی شرقی جنوبی میں سو بیس کے خلا برزی کی جا رہی ہے وزیر اعلی سندھ کی تمام ہسپتالوں کے آلات اور عملے کی آرڈٹ کی ہدایت کی گئی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے کچھ ہی تیر میں حاصلوں کے آلات کے ساتھ دیکھتے رہیں گے روز نیوز